دوستوں سے ہی دوستی کی شان ہوتی ہے نہ ہو دوست تو شام محفل بھی انجان ہوتی ہے میں آپ سب کا دوست خوست نلیش خطری میوزیکل کانفلوئنس میں تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں آج کی شام کا ہمارا تھیم ہے شام محفل جہاں غزلوں مجروں نظموں اور قوالی کا دور چلے گا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں شریمتی رادھا واسودیون جی کا جو ہمارے اس گروہ کی بیک بون ہیں جنہوں نے اس کانسپٹ کو ڈیزائن کیا سارے ویڈیوز ایڈٹ کیے اور خوبصورت ڈھنگ سے اس کارکرم کو پیش کر رہی ہیں ساتھی ساتھ میں ہر اس کلاکار کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے اس پروگرام میں حصہ لیا آئیے دوستو ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس شام کی شروعات کرتے ہیں حریمانہ سن انیس سو تہہتر میں ریلیز ہوئی ہنڈی ایکشن فلم جس کے نرماتا نردیشک کندن کمار جی تھے اس فلم کا نام انوکی ادا اس فلم مکھیا کلاکار کی بھومی اکھا میں جیت اندر جی، ریخہ جی اور ونو کھننا جی تھے اس فلم میں مجروع شلطان پوری صاحب نے سارے بیٹ لکھے ہیں اور سنگیت دیا ہے مشہور جوڑی لکشمی کانت پیارے لان جی نے ایک مزیدار قصہ آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں لکشمی پیارے جی نے سوچا کہ ہم ایک کوالی ہے حال کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سنم جیسے گایا کشور کمار جی نے سوچا کہ ان کے بنگلے پر جاکتا ہی یہ گیت کی ہم ریئرسل کروا دیتے ہیں دوستوں جب وہ ان کے بنگلے پر گئے اور دیکھا کہ سارا بنگلہ بہت سندر طریقے سے سجا ہوا ہے پر ایک پلر ایسا چھوٹا ہوا ہے جس میں پلاسٹر تک نہیں ہے پر دونوں کی ہمت نہیں ہوئی کشوردہ سے پوچھنے کی کہ صاحب آپ نے ایسا کیوں رکھا ہے کہ سارا گھر آپ نے سندر رکھا ہے صرف اس پلر کو آپ نے اس طریقے سے چھوڑ دیا ہے پر ریئرسل پوری ہونے کے بعد لکشمی جی سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پوچھ لیا تو کشوردہ نے یوں جواب دیا کہ سندر چیزیں سب ہی دیکھتے ہیں لیکن کھامیوں کی طرف سب کا دھیان پہلے جاتا ہے تو میں نے اس کو الک سے ہی رکھ دیا تاکہ لوگ آئیں اور نظر اس کی طرف کریں تو دوستوں آئیے سنتے ہیں یہ مشہور قوالی حال کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سنم یہ قوالی مجھے بہت پسند ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ سب کو بھی پسند آئے گی کوشش کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے گانے کی میرا نام نیلیش خطری موسیقی موسیقی آل کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سنم آل کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سنم آپ کا مسکرانہ گا جب ڈھا گیا آل کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سنم آپ کا مسکرانہ گا جب ڈھا گیا ایک تو میں فیل تُمھاری ہسی کم نہ تھی ایک تو میں فیل تُمھاری ہشی کم نہ تھی اس پے میرا ترانہ گا جب ڈھا گیا آل کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سنم موسیقی اب تو لہر آیا مستی بھری چھاؤں میں باندھ دو چاہے گھنگرو میرے پاؤں میں میں بہتتا نہیں تھا مگر کیا کروں میں بہتتا نہیں تھا مگر کیا کروں آج ماسام سہانہ گجب ڈھا گیا میں بہتتا نہیں تھا مگر کیا کروں آج ماسام سہانہ گجب ڈھا گیا حال کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سنم موسیقی موسیقی ہر نجر اٹھ رہی ہے تمہاری طرف اور تمہاری نجر ہے ہماری طرف آنکھ اٹھانا تمہارا تو پھر ٹھیک تھا آنکھ اٹھانا تمہارا تو پھر ٹھیک تھا آنکھ اٹھا کر ٹھکانا بجب ڈھا گیا حال کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سنم موسیقی 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 جو سامل ہوا میرا گانا بھی سننے کے قابل ہوا میرا گانا بھی سننے کے قابل ہوا جس کو دیکھو وہی آج بے ہوس ہے آج تو میں دیوانا گجب ڈھا گیا جس کو دیکھو وہی آج بے ہوس ہے آج تو میں دیوانا گجب ڈھا گیا آج تو میں پھر تمہاری ہسی کم نہ تھی اس پھر میرا ترانا گجب ڈھا گیا حال کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سنم ہندی سینما میں اس کوم سیپ پر کئی فلمیں بن چکی ہیں جہاں فلم کی شروعات میں اپنے اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں اور فلم سماعت ہونے سے پہلے وہی اپنے انہی اپنوں سے دوبارہ ملاب کر لیتے ہیں ایسا کومسیپٹ اوریجنلی سن انیس سو تیرالیس کی قسمت فلم میں یوز کیا گیا تھا اسی قسمت فلم کی سٹوری لائن سے پرینہ لے کر بی آر چوپڑا صاحب نے ایک فلم بنائی جو سن 1965 میں ریلیز ہوئی فلم کا نام وقت یہ ایک میگا بلوگ بسٹر ہٹ فلم ثابت ہوئی اس فلم میں انہوں نے اپنے بھائی صاحب یش چوپڑا جی کو ڈیریکشن کا کام سوپا تھا اور فلم میں مکھے کلاکار کی بھومی کا میں انہوں نے بلراج سانی صاحب سنیل درد صاحب سادنا جی راج کمار صاحب ششی کپور صاحب شرمیلا ٹیگور جی مدن پوری جی اور رحمان صاحب جیسے کلاکاروں کو بھی دیا تھا اس فلم کا سنگیت دیا ہے روی جی نے اور گیت کے بول ساہر لدھیانوی صاحب نے دکھے ہیں اس فلم میں ایک مشہور قوالی ہے جسے اوریجنلی گایا ہے منناڑے صاحب نے اے میری زہر زبین اس کے بول ہیں پیش کرنے کے لیے میں آمنترت کرنا چاہتا ہوں ہمارے گروپ میں پہلی بار راہول میوا والا جی کو ہمارے گروپ میں اے میری زہر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے ہسی اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان میری جان اے میری زہر جبی تجھے معلوم نہیں موسیقی 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 کنارے دور ہوتے ہوتے بہت دور ہو گئے پانی کے چھپاگوں کی آواز بھی ڈوب سی گئی دل میں ایسے سنبھالتے ہیں غنوں جیسے زیور سنبھالتا ہے کوئی روٹ گئے ناراض ہو گئے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور واپس کر دیا ہاتھوں سے کنگن اتارے اور ساتھ پھیروں سمیت لوٹا دیئے اور وہ وہ جو باقی زیور اپنے دل میں رکھ دیئے ان کا کیا ہے خیر دوستوں سن انیس سو ستیاسی کی فلم اجازت جس کا گیت گلزار صاحب نے لکھا میرا کچھ سامان جسے گایا آشا بوسلے جی نے ہے اور سنگیت دیا ہے ہمارے پنچم دانے میں آمنترت کرتا ہوں ہمارے میوزیکل کانفرینس سے سچ میتا بھویر جی میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑھا ہے میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑھا ہے اوہ سامان کے کچھ بھیگے بھیگے دن رکھے ہے آہ 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 میرے خط میلے پیجی نات پڑھا ہے مرات پچھا تو میرا کچھ سامان 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 بجی نات پچھان موسیقی 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 وہ کچھ بات میرا حسن آٹا تا تا موسیقی 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 این کی جانت دے تو بس جب اس کو دپناو دی میں بھی وہی سوچوں دی میں بھی وہی سوچوں دی دوستو بولی ووڈ فلم سرفروش جس کے لیکھت نرماتا نردیشت جان میٹھیو مطن جی انہوں نے اپنے اس پروجیکٹ پر سات سال پہلے کام کرنا شروع کیا یعنی انیس سو بیانے میں انہوں نے اس پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا پھر پھر اس کا پروڈکشن کیا پوشٹ پروڈکشن کیا اور یہ فلم ریلیز ہوئی سن انیس سو ننیانے میں اس فلم میں مکھیا کلاکار آمیر خان نصیر الدین شاہ سونا آلی بیندری جی اس فلم میں ایک قوالی ہے جو اسرار انساری صاحب نے لکھی ہے سنگیت دیا ہے جتن للت جی نے اس قوالی کو گایا ہے اوریجنلی روک کمار راٹھوڑ اور سومو نگم جی نے بول ہیں زندگی موت نہ بن جائے سمحل ہو یاروں جسے پیش کرنے کے لیے میں آمندر کرتا ہوں ہمارے گروپ میں سری ہری جی زندگی موت نہ بن جائے سمبالو یاروں خورا چینوں امندر کرتا ہوں ہمارے گروپ میں آہ、 مشکلوں میں ہے بطن سرفروشی کی شما دل میں جلالو یاروں زندگی موت نہ بن جائے سمبھالو یارو زندگی موت نہ بن جائے سمبھالو یارو پورا چینوں امن آہ مشکلوں میں ہے بطن پر پروشی کی شما دل میں جلالو یارو یارو زندگی موت نہ بن جائے سمبھالو یارو ایک طرف پیار ہے چاہت ہے وفاداری ہے ایک طرف دیش میں دھوکا ہے کرداری ہے بستیاں سینی ہوئی سیمچ من سارا ہے تم نے کیوں ڈوبا ہوا آج سب مزارا ہے آگ پانی کی جگہ اب رچ برسائیں گے زیلہ ہاتے ہوئے سب کھیت جلت جائیں گے جائیں گے جائیں گے پورا چینوں امن آہ مشکلوں میں ہے بطن سر پروشی کی شما دل میں جلالو یارو زندگی موت نہ بن جائے سمبھالو یارو زندگی موت نہ بن جائے سمبھالو یارو کھو رہا چینوں امن آہ مشکلوں میں ہے بطن سر پروشی کی شما دل میں جلالو یارو زندگی موت نہ بن جائے سمبھالو یارو موسیقی 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 چند سکھوں کے لیے تم نہ کرو کام برا نہ کرو کام برا پھر برائی کا صدا ہوتا ہے انجام برا انجام برا انجام برا جلم والوں کی کہاں امر بڑی ہے یارو ان کی راہوں میں صدا موت کڑی ہے یارو ظلم کرنے سے صدا ظلم ہی آسل ہوگا جو نہ سچ بات کہے وہ کوئی بزد ہوگا ترف روزونے لہو دیکھے جسے سینچا ہے ایسے گلشن کو جڑنے سے بچا لو یارو زندگی موت نہ بن جائے زندگی موت نہ بن جائے زندگی موت نہ بن جائے سمھالو یارو کو رہاں چھہلو امن مشکلوں میں ہے بطن ترف روشی کی شما دل میں جلالو یارو زندگی موت نہ بن جائے سمھالو یارو زندگی موت نہ بن جائے سمھالو یارو سن انیس سو تیراسی میں ایچ ایم وی دوارہ یعنی ہیز ماسٹرز وائز دوارہ ریلیز کیا گیا ایک مشہور غزل آلبم جس کا نام میراج غزل ہے اس کا نرمان بسونات چیٹر جی جی نے کیا اس آلبم میں ساری طرزیں بنائی مشہور غزل گایا اور کمپوزر غلام علی صاحب جی نے اور ہمارے ہندوستان کی بہت ہی ورسٹائل سنگر آشا بوسلے جی نے اس آلبم میں کئی غزلیں گائی ہیں انہی غزلوں میں سے ایک غزل جو راگ بہاگ پر آدھارت ہے راگ بہاگ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس راگ میں دونوں مدھیم یعنی دو ماہ کا پریوک کیا جاتا ہے پھر بھی اس راگ کو تھاٹ بناول میں ہی رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں جیدہ شد ماہ کا پریوک کیا گیا ہے تو دوستوں غزل ہے لکھی ہوئی شبیحی عباس دوارہ اور اس غزل کے بول کچھ ایسے ہیں سلو ناسا سجن ہے اور میں جسے پیش کرنے کے لیے میں آمنترت کرتا چاہتا ہوں ہمارے گروپ کی بیک بور آئیے شریمتی رادہ واسو دیون جی موسیقی سلو ناسا سجن ہے ہار میں ہوں سلو ناسا سجن ہے ہار میں ہوں جیانیک اگن ہے اور میں ہوں سلو ناسا سجن ہے ہار میں ہوں موسیقی 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 رچے گی جب میری ہاتھوں میں مہندی رچے گی جب میری ہاتھوں میں مہندی اسی دن کی لگن ہے اور میں ہوں موسیقی 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 جو چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے موسیقی اس انجومن میں آپ کو اس انجومن میں آہ اس انجومن میں آپ کو اس انجومن میں آپ کو آنا ہے بار بار آنا ہے بار بار دیوار ادھر کو گور سے دیوار ادھر کو گور سے پہچان لیجیے دیوار ادھر کو گور سے پہچان لیجیے یہ چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے موسیقی 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 لیکن یہ کیا کہہر تو احسان لیجئے لیکن یہ کیا کہہر تو احسان لیجئے دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجئے موسیقی کہیئے تو آسماں کہیئے تو آسماں کو زمین پر اتار لائے مشکل نہیں ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر دھان لیجئے مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر دھان لیجئے دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجئے بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار میرا کہاں مان لیجئے مان لیجئے مان لیجئے سن انیس سو اسی میں ریلیس ہوئی ہندی فلم آپ تو ایسے نہ تھے جس کے نرماتا موہن کمار جی اور دکھدر شکت امبریش سنگل صاحب تھے اس فلم میں مکھل کلاکار کی بھومی کامے تھے راج ببر رنجیتہ کور جی مدد پوری جی اوم شیو پوری جی اور دیپک پراشا جی اس فلم کا سنگیت دیا ہے اوشا کھننا جی نے اور اس فلم میں ایک غزل ہے جسے لکھا ندہ فازلی صاحب نے ہے اس کے بول ایسے ہیں تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے اس غزل کو گایا ہے منہر خدا صاحب نے میں پیش کرنے کے لیے آمنترت کرتا ہوں آپ سب کے سامنے ہمارے گروپ سے سیسل اینٹھنی جی کو موسیقی 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 تو یہ طرح سے میری زندگی میں شامل ہے تو یہ طرح سے میری زندگی میں شامل ہے جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تو یہ طرح سے میری زندگی میں شامل ہے موسیقی یہ آسمان یہ بادل یہ راستے یہ ہواں ہر ایک چیز ہے اپنی جگہ ہکانے سے کئی دنوں سے شکایت نہیں زمانے سے یہ زندگی ہے سفر تو سفر کی منزل ہے جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تو یہ طرح سے میری زندگی میں شامل ہے موسیقی تیرے بگر جہاں میں کوئی کمی سی تھی بھٹک رہی تھی جوانی اندھیری راہوں میں سکون دل کو ملا آکے تیری باہوں میں میک کھوئی ہوئی موج ہوں تو ساحل ہے جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تو اس برا سے میری زندگی میں شامل ہے موسیقی 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 خدا کرے کہ یہ دیوان گھی رہے باقی تیری وفا ہی میری ہر خوشی کا حاصل ہے جہاں بھی چاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے نرماتہ بسونا چیٹر جی دوارہ ایک غزل آلوم کا نرمان ہوا مراج غزل جو سن انیس سو تیراسی میں ایچ ایم وی دوارہ ریلیز کیا گیا اس آلوم کی ساری غزلوں کی طرز استاد گلام علی صاحب نے دی ہے ان کے علاوہ اس آلوم میں اپنی سنہری آواز ہماری ہندوستان کی مشہور ورسٹائل سنگر آشا بھوزلے جی نے بھی دی ہے انہی کی گائی ایک غزل جس کے الفاظ لکھے ہیں فیض احمد فیض جی نے یوں سجا چاند کے جھلکا تیرے انداز کا رنگ ایک بار پھر سے ہمارے گروپ سے میں آمنترت کرنا چاہتا ہوں آئیے برندہ دیوراجن جی موسیقی یوں سجا چاند یوں سجا چاند کے چھلکا تیرے انداز کا رنگ یوں سجا چاند کے چھلکا تیرے انداز کا رنگ یوں سجا چاند کے چھلکا تیرے انداز کا رنگ موسیقی سجا چاند کے چھلکا تیرے انداز کا رنگ موسیقی 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 نرماتا دلیب دھون اور نردےشک رہمان کمار جی کی ہندی بولیوڈ فلم جو سن انیس سو بیاسی میں ریلیز ہوئی ساتھ ساتھ اس فلم کے مکھے کلاکار فاروق شیخ، دبتی نول، سہ کلاکار، راکیش بیدی، نینہ گپتا، ستی شاہ، ایکے ہنگل، افتکار جی اس فلم کا سنگیت دیا ہے کلدیپ سنگ جی نے گیت اوریجنلی گایا ہے جبجید سنگ اور چترہ سنگ جی نے گیت کے بول جاوید اکتر صاحب نے لکھے ہیں یہ بتا دے مجھے زندگی پیار کی راہ کے ہم سفر میں آپ سب کے سامنے ہمارے میوزیکل کونفلونس سے آمنترت کرنا چاہتا ہوں پرسنہ کمار نایر جی اور شاندہ شریدھر جی کو آئیے لطف اٹھاتے ہیں اس ہندی غزل کا یہ بتا دے مجھے زندگی پیار کی راہ کے ہم سفر کس طرح بن گئے اج نبی یہ بتا دے مجھے زندگی بھول کیوں سارے مرچا گئے کس نے پوچھ گئی چاند نے یہ بتا دے مجھے زندگی کل جو باہوں میں تھی اور نگاہوں میں تھی اب وہ گرمی کہاں کھو گئی نا کو انداز ہے نا کو آباز ہے نا کو انداز ہے نا کو آباز ہے اب وہ نرمی کہاں کھو گئی یہ بتا دے مجھے زندگی پیار کی راہ کے ہم سفر کس طرح بن گئے اج نبی یہ بتا دے مجھے زندگی موسیقی بے وفا تم نہیں بے وفا ہم نہیں پھر وہ جذبات کیوں سو گئے موسیقی بے وفا تم نہیں بے وفا ہم نہیں پھر وہ جذبات کیوں سو گئے پیار تم کو بھی ہے پیار ہم کو بھی ہے پیار تم کو بھی ہے پیار ہم کو بھی ہے فاصلے پھر یہ کیوں ہو گئے یہ بتا دے مجھے زندگی پیار کی راہ کے ہم سفر کس طرح بن گئے اج نبی یہ بتا دے مجھے زندگی 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 آپ کا خادمت ایک پاکستانی فلم جس کے میوزک کمپوزر خلیل احمد جی نے پہلی بار مہندی حسن صاحب سے ایک گزل گوائی اس گزل کے بول ہنگامہ ہے کیوں برپاپا اس گزل کے الفاظ لکھے ہیں اکبر علابادی صاحب نے پر یہ گزل اور بھی مشہور ہوئے جب اپنے ہی الگ انداز میں گلام علی صاحب نے اسے دوبارہ گیا یہ گزل راہ درباری کنناڑا پر آدھارت ہے جس میں گندھار دھائیوٹ اور نشار کومل لگتے ہیں انیہ سارے سورت شد لگتے ہیں اس گزل کو پیش کرنے کے لیے میں ہمارے گروپ سے آمنتر کرنا چاہتا ہوں ہی صریح صبر منیان جی پر ریکی موسیقی 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 ہنگام آئے کیوں مون پر پاں کوڑی سی جو بھیلی ہے سورج میں لگے دبا فطرت کے کریش میں ہے سورج میں لگے دبا فطرت کے کریش میں ہے گت ہم کو کہے کافر اللہ کی مرضی ہے ہنگام آئے کیوں مون پر پاں تھوڑی سی جو پھیلی ہے داکا تو نہیں ڈالا چھوڑی تو نہیں کی ہے ہنگام آئے کیوں مون پر پاں تھوڑی سی جو پھیلی ہے ہنگام آئے کیوں مون پر پاں ہنگام آئے کیوں مون پر پاں تھوڑی سی جو پھیلی ہے جو پھیلی ہے جو پھیلی ہے سن دو ہزار پانچ کی میگا بلوگ بسٹر ہنڈی فلم جس کے نرماتا نردشک آدھتیا چوپڑا صاحب ہیں یہ فلم ہے یش راج بینرز کی بنتی اور ببلی اس فلم میں ایک بے حد لوگ پریہ گانہ ہے جو آج بھی آپ سب کی ذہن میں ضرور ہوگا یہ گانہ جس کا سنگیت دیا ہے شنکر احسان لوئے جی نے اس فلم کا گیت لکھا ہے گلزار صاحب نے یہ بے حد الگ ڈھنگ سے فلم آیا گیا ہے مہا نائک امیتہ بچنج ان کے سپتر ابھیشیک بچنج اور ایشوری رائے بچنجی پر اس گیت کو خود گایا شنکر مہادیون جاوید علی اور علیشہ چنوی جی نے ہے مجھے تو یہ گیت بے حد پسند ہے اور امید ہے آپ سب کو بھی یہ گیت پسند ضرور آئے گا میں آپ سب کے سامنے چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں اس گیت کو نبھانے کے لئے اور آمنتر کرتا ہوں اپنی ساتھی کلاکار شریمتی رادہ واسودیون جی کو آئیے دوستوں لطف اٹھاتے ہیں اس بے حد لوگ پریعید کا ایسی نظر سے دیکھا اس زالم میں چھوک پر ہم نے کل جو رکھ دیا چھاکو کی نوک پری ہم نے کل جو رکھ دیا ہم نے کل جو رکھ دیا کل جو رکھ دیا تا گر گر وای جو رکھ دیا کل جو رکھ دیا تاں 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 ت thoں میرا چھینوین سب جرا ظالم نزیہ ڈالے میرا چھینوین سب جرا ظالم نزیہ ڈالے برمان ہاں نہیں ہے جی برمان ہاں نہیں ہے جی میرے اپنی شہر والے میرا چھینوین سب جرا ظالم نزیہ ڈالے برمان ہاں نہیں ہے جی میرے اپنی شہر والے میری انگرائی نہ دوٹے تو آجا میری انگرائی نہ دوٹے تو آجا کجرارے 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 تیرے کارے کارے نینا کجرارے کجرارے تیرے کارے کارے مینا کجرارے 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 تیرے کارے کارے نینا کجرارے کجرارے تیرے کارے کارے نینا میری نینا میری نینا میری نینا میری نینا چھوڑوائے نینا کجرارے کجرارے تیرے کارے کارے نینا موسیقی موسیقی سر میں سے لکھے تیرے وادیں موکھوں کی جوانی آتے ہیں ہائے میرے دو مالوں پہ لب تیرے باندھ کے نشانی جاتے ہیں ہاتری بادوں میں کمام کی خوشبو ہے ہاترا نہ ہی گرمی اوکیلو ہے ہاتری بادوں میں کمام کی خوشبو ہے ہاترا نہ ہی گرمی اوکیلو ہے آجا تُو تیرا تُو تیرا اگرائی اوہ میرے اگرائی تُو تے تُو آجا میرے اگرائی تُو تُو آجا موسیقی رہنا موکھیں بے کمال کرتی ہے پرسل سے سوال کرتی ہے اے پڑ کو کوئی تھاتی بھی نہیں پردین کو خیال کرتی ہے او میرا گھم تو کسی سے بھی چھپتا نہیں آجا ٹوٹینا ٹوٹینا آدھائی ہاں میرا گھم تو کسی سے بھی چھپتا نہیں آجا ٹوٹینا ٹوٹینا آدھائی ہاں میری اندھائی نہ ٹوٹی تو آجا کجرارے 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 تیرے کارے کارے نینا کجرارے کجرارے تیرے کارے نینا تیرے نینا ہاں میٹ ستی ہے تیرے نینا خجرہ دیں خجرہ دیں میرے کاری کاری دیں نا تو سے ملنا پرانی دلی میں چھوڑا آئے نشانی دلی میں پل مارا سے زری بے سلک تیری میری کہانی دلی میں اوہ کالی کملی مالے کو یاد کر کے تیرے کالے کالے نینوں کی قسم کھاتے ہیں تیرے کالے کالے نینوں کی بنائے لے لوں تیرے کالے کالے نینوں کو تُو مائے لے دوں میری جانو دانس ہے ہوتو پہ بیاس ہے آجارے 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 تیری باتوں میں کی مام کی خوشبو ہے اگر آنا ہی گرمی افیلو ہے تیری باتوں میں کی مام کی خوشبو ہے اگر آنا ہی گرمی افیلو ہے آہ میری اندلائی نہ ٹوٹے تو آجارے میری اندلائی نہ ٹوٹے تو آجارے کاجدہ رے کاجدہ رے کاجدہ رے کاجدہ رے کالے کالے نینے کاجدہ رے کالے نینے ٹوٹے تو آجارے کالے نینے کالے 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 رہنا کجراری کجراری میرے کاری کائی میں نام سن انیس سو اکتر میں ریلیز ہوئی مہبوب کی مہندی اس فلم کے پروڈیوسر ڈیریکٹر ایچ ایس رویل ساپ تھے اس فلم کو کو پروڈیوس کیا خود راجیش کھننا صاحب نے اس فلم کے امین سٹار کاسٹ راجیش کھننا لینہ چندرورکر اور پردیت کمار جی تھے اس فلم کا سنگیت دیا ہے لکشمی کانت پیارے لان جی نے گیت کے بول لکھے ہیں آنند بکشی صاحب نے گیت اوریجنلی گایا ہے ہماری کوئی علیہ لطا منگیش کر جی نے گیت کے بول ہیں جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں اس گیت کو پیش کرنے کے لیے میں ہماری گروپ سے آمنترت کرنا چاہتا ہوں گا آئیے برندہ دیوراجن جی محبت کیا کرنے کے لیے محبت کیا کرنے میں زمانے میں اس محبت نے کتنے دل توڑے کتنے گھر پھوکے جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں دل کے بدلے دردے جل لیا کرتے ہیں جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں تنہائی ملتی ہے محسن نہیں ملتی راہ محبت میں کبھی منزل نہیں ملتی دل توٹ جاتا ہے ناکام ہوتا ہے اُلپہت میں لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے کوئی کیا جانے کیوں یہ پردانے کیوں مچتے ہیں جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں سامن میں آنکھوں کو کتنا رولاتی ہے پرسط میں جب دل کو کسی کی یاد آتی ہے یہ زندگی یوں ہی برباد ہوتی ہے ہر وقت اوٹوں پہ کوئی فریاد ہوتی ہے نا دعاوں کا نام چلتا ہے نا دعاوں سے کاؤں ہے زہری یہ پھر بھی سبھی کیوں پیا کرتے ہیں جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں محبوب سے ہر غم منصوب ہوتا ہے دن راتو لفت میں کماشا خوب ہوتا ہے راتوں سے بھی نمبے یہ پیار کے قصے عاشق سناتے ہیں جب آئے یار کے قصے بے مربت ہے بے وپا ہے وہ اس تندر کا اپنے دل بڑھ کا نام لے لے کے دعائیں دیا کرتے ہیں نام لے لے کے دعائیں دیا کرتے ہیں جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں جام ٹوٹنے کا بہانہ نہ کیا کر جام ٹوٹنے کا بہانہ نہ کیا کر ہم تو تیری آنکھوں سے ہی پی لیں گے تو مت آتا تو مت آتا لیکن آنے کا وعدہ تو کر ہم تو تیرے انتظار میں ہی جی لیں گے کیونکہ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے جی ہاں دوستو یہ ہی ہے گیت کے بول کسی نظر کو انتظار تیرا آج بھی ہے فلم اعتبار سے جو سن انیس سو پچاسی میں ریلیز ہوئی تھی اس گیت کو اوریجنلی گایا بھوپیندر اور آشا بھوشلے جی نے میں ہمارے گروپ سے آمنترت کرنا چاہتا ہوں آئیے سوشمیتا بھویر جی کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے موسیقی کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے موسیقی کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے موسیقی کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے موسیقی کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے موسیقی یقین ہے مکن آج بھی لگتا ہے موسیقی یقین ہے مکن آج بھی لگتا ہے موسیقی میری تلاش شاید آج بھی ہے کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے موسیقی کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے موسیقی موسیقی کہ جن کو سوچ دل سوکا بار آج بھی ہے ہم وہ پیار جس کے لیے ہم نے چھوڑ دی دنیا ببا کی راہ میں گھر کو پیار آج بھی ہے ہوں کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے کہا ہو تم کی دل میں قرار آج بھی ہے ہوں کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے بطور ڈیریکٹر ڈیبیو کیا تھا من مہن دیشائی صاحب نے سن 1957 کی جنم جنم کے بھیرے فلم سے اور 20 سال ایس ای ڈیریکٹر ورک کرنے کے بعد انہوں نے 1977 میں ایک فلم بطور پروڈیوسر بنائی اس فلم کا آئیڈیا انہیں ایک اکبار کی نیوز سے آیا تھا اکبار میں یوں چھپا تھا کہ ایک پیکٹر اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو گیا تھا اور اس نے نرنے لیا کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں گا اور اپنے تینوں بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر ایک پارک میں چھوڑ دوں گا بس اتنی سی اکبار میں خبر چھپی تھی کہ من مہن صاحب کو یہ آئیڈیا آیا ہے کہ اس اکبار کی نیوز سے وہ ایک فلم بنائیں گے فلم ہے امر اکبار اینثنی اس فلم میں ایک گانہ ہے جو محمد رفی صاحب نے بکھو بھی نبھایا ہے یہ ایک مشہور قوالی ہے آپ سبھی جانتے ہیں گیت کے بول ہیں پردہ ہے پردہ دوستو اس گانے کو نبھانے کے لیے میں آمندھرت کرنا چاہتا ہوں ہمارے میوزیکل کانفلین سے آئیے سوریش سبرمنین جی موسیقی 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 آہ شباب پہ میں ذرا سی شراب پھیکوں گا کسی ہنسین کی طرف یہ غلاب پہ کنگا پردہ ہے 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 پردے کے پیچھے یہ پردہ نشین ہے پردہ نشین کو بے پردہ نہ کر دوں بے پردہ پردہ نشین کو بے پردہ نہ کر دوں بے پردہ نہ کر دوں اکبر میرا نام نہیں ہے مردہ 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 لوگ بھی ادھر دیکھیں کہاں ٹھڑتی ہے جا کر میری نظر دیکھیں میرے خوابوں کی شہزادی میں ہوں اکبر الہبادی میں شائر ہوں حسینوں کا میں عاشق مہجبینوں کا تیرا دامن تیرا دامن تیرا دامن تیرا دامن تیرا دامن نہ چھوڑوں گا مہر چل من مہر چل من کو توڑوں گا نادر ظالم زمانے سے عداسیہ بہانے سے ذرا اپنی صورت دکھا دے سما خوب صورت بنا دے نہیں تو تیرا نام لے کے تجھے کوئی عزام دے کے کچھ کو اس محفلے رسوا نہ کر دو کی رسوا ہاں پردانشی کو بے پردان نہ کر دو تو 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 سوریش میرا نام نہیں ہے پردے کے پیچھے پردانشی ہے پردانشی کو بے پردان نہ کر دو تو اکبر میرا نام نہیں ہے پردانشی کو بے پردان نہ کر دو خدا کا شکر ہے کہ چہرہ نظر تو آیا ہے حیاء کا رنگ نگاہوں پہ پھر بھی چھایا ہے کسی کی جان جاتی ہے کسی کو شرم ہاں شرم آتی ہے کسی کی جان جاتی ہے کسی کو شرم آتی ہے کوئی آسوں وہاں تھا ہے تو کوئی مجھے آتا ہے سکا کر اس طرح اگ سے مزا لیتے ہیں یہ دل بڑھ یہی دستور ہے ان کا ستم مشہور ہے ان کا خفا ہو کے چہرہ چھپا لیں مگر یاد رکھ حسن والے جو ہے آگ تیری جوانی میرا پیار ہے سرد پانی میں تیرے گسے کو تھنڈا نہ کر دوں ہاں پردہ نشی کو بے پردہ نہ کر دوں تا 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 اکبر میرا نام نہیں ہے پردہ نشی کو بے پردہ نہ کر دوں پردے کے پیچھے یہ پردہ نشی ہے پردہ نشی کو بے پردہ نہ کر دوں تا اکبر میرا نام نہیں ہے پردہ نشی کو بے پردہ نہ کر دوں کا آم 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 فیروز خان جی جنہوں نے اپنے ڈریم پروجیکٹ کا نرمان کرنے کے لیے ساری سیونگز بھی اس پروجیکٹ میں لگا دی ساتھ ہی ساتھ باہر کے جتنے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی سائننگ اماؤنٹ لے لیا وہ ہالیوڈز تر کی فلم بنانا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے انیس سو بہتر کی دا ماسٹرز ٹچ اس فلم کے سٹوری لائن سے کانسپ لیا اور ایک فلم بنائی جو ریلیز ہوئی سن انیس سو ارسی میں اس فلم کا نام قربانی اس فلم میں انہوں نے اپنے ہر دل عزیز دوست بنوک خننہ جی کو اس فلم میں لیڈ رول آفر کیا اس فلم کا ایک بے حد مشہول قوالی جسے گایا کشور کمار جی انور اور عزیز نازہ قوال صاحب نے ہے اس قوالی کو لکھا ہے فاروق قیسر صاحب نے سنگیت دیا ہے کلیان کی بھائی آنن جی بھائی دوستوں آپ سب سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گا میں کوشش کر رہا ہوں یہ قوالی دیبھانے کے ساتھ میں میرے کالیج کے مطر جن کے ساتھ میں نے اپنے سنگن کی شروعات کی تھی راہول میووالا جی فرشتوں کو نہیں ملتا یہ وہ جنبہ ہے انسانی نصیب ساتھ دے جن کا وہ ہی دیدے ہے قربانی موسیقی شکریہ وہ ای وی تج پہ قربان میری جان میرا دل میرا ایماان تج پہ قربان میری جان میرا دل میرا ایمان یاری میری کہتی ہے یار د کر دے ساتھ قربان قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی سائے میں کلوہ رکے دعوے ہیں جلداروں کے سائے میں کلوہ رکے دشمنوں کے جانی دشمن یار سچے یاروں کے ہم یار سچے یاروں کے آدھی آئے آتوفاں یاریں میری کہتی ہے یار پہ چندے سب قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی 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 یار sucking یار ایسا مل گیا دل ہمارا فل گیا ہاکمیں جب ہاتھ آیا یہ زمانہ ہل گیا یہ زمانہ ہل گیا دو آتوں کی دے خوشان یہ اللہ ہے یہ بھگوان یاری میری کیٹی ہے یار پکرتے سب قربانی قربانی اللہ کو پیاری ہے قربانی تجھ پہ قربان میری جان میرا دل میرا ایمان یاری میری کیٹی ہے یار پکرتے سب قربان میں قربانی قربانی اللہ کو پیاری ہے قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی آپ سے روز ملنے ایک ایسی گائکہ کو جس کا آپ سب سے اپنی نگاہیں ملانے کو جی چاہتا ہے دوستوں سن 1963 کی فلم دل ہی تو ہے اسی فلم سے یہ گانا ہے نگاہیں ملانے کو میرا جی چاہتا ہے جسے اوریجنل ملانے کو ملانے کو ملانے کو جگل جگل بطغیق موسیقی بس گیا ہے کوئی اس دل میں کہیں یا نہ کہیں کہیں یا نہ کہیں نگاہیں ملانے کو جی چاہتا ہے نگاہیں ملانے کو جی چاہتا ہے دلوں چاہ لٹانے کو جی چاہتا ہے موسیقی نگاہیں ملانے کو جی چاہتا ہے موسیقی نگاہیں ملانے کو جی چاہتا ہے کہیں پھر اٹھ جانے کو جی چاہتا ہے موسیقی 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 جی چاہتا ہے آنکر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے سن 1986 کی ہندی فلم نبینا جس کے دکتر شک تھے ہرمیش ملوت راجی اس میں لیڈ پیر میں تھے شری دیوی اور رشی کپور صاحب اور انیہ کلاکار تھے پریم چپڑا اور امرش پری صاحب دوستو اس فلم کا سنگیت دیا ہے لکشمی کان پیارے لال جی نے بول لکھے ہیں آنم بکشی صاحب نے اس فلم میں گزل ہے جو گئی ہے محمد عزیز صاحب نے جس کے بول آج کل یاد کچھ آر رہتا نہیں ایک بس آپ کے یاد آنے کے بعد میں آمد کرنا چاہتا ہوں اس غزل کو پیش کرنے کے لیے ہمارے گروپ سے سیسل انتھنی جی موسیقی 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 آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد یاد آنے سے پہلے چلے آئیے اور پھر جائیے اور پھر جائیے جانے جانے کے بعد آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد موسیقی موسیقی اپنی آنکھوں میں مجھ کو بس آنکھ لیجیے اپنے دل میں میرا گھر بناتی جیے کیا کروں دل کہیں اور لگتا نہیں پیار میں آپ سے دل لگانے کے بعد آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد موسیقی 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 عشق کے میں نے کتنے پسانے سنے عشق کے میں نے کتنے پسانے سنے خوست کے کتنے کیسے پرانے سنے ایسا لگتا ہے پھر اس پیرا ٹوٹ کر یار ہم نے کیا ایک زمانے کے بعد آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد موسیقی آپ کا نام دل سے نکلتا نہیں دل لگی میں کوئی زور چلتا نہیں آپ کو بھول جانے کی کوشش بھی کی اور تڑپا ہوں میں بھول جانے کے بعد آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد یاد آنے سے پہلے چلے آئیے اور پھر جائیے جان جانے کے بعد آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد گلزار صاحب آشا بھوسلے اور پنچمدہ آپس میں بیٹھ کر گپے لڑا رہے تھے سبھی جانتے ہیں کہ آرڈی برمن اور گلزار صاحب نے آپس میں مل کر کیا نایاب کام کیا ہے تو باتوں باتوں میں پنچمدہ نے گلزار صاحب سے پوچھا کہ دل ڈھونگتا ہے پھر وہی پھرست کی رات دل یہ گیت آپ کو کیسے سوجا دونوں نے بتایا مصرہ غالب کا کیفیت سب کی اپنی اپنی یعنی یہ شیر تو غالب صاحب کا لکھا ہوا ہے لیکن سب کی سوچ اپنی اپنی ہے انہوں نے اس شیر کا سہارہ لے کر کے سیچویشن کی ڈیمانڈ کو رکھ کر کر انہوں نے یہ گیت ایلوبریٹ کیا ایک آدمی جو چھٹی پر نکلا ہوا ہے اسے فرصت کی تلاش ہے یہ سوچ کر انہوں نے یہ گیت لکھا سن انیس سو پچتر کی فلم موسم دوستو اس فلم کا سنگیت دیا ہے مدن موہن صاحب نے گیت گایا ہے لطا دیدی اور بھوبندر سنگھی نے میں آمنترت کرتا ہوں ہمارے گروپ سے شاہرہ شریدھر اور پرسن کمار نائر جی کو آئیے لطف اٹھا دیں اس گیت کا دل ڈھونٹا ہے پھر وہی بھر وہی بھر سب کے رات دن دل ڈھونٹا ہے پھر وہی بھر سب کے رات دن ڈھونٹا ہے پھر وہی پھر سب کے رات دن ڈھونٹا ہے پھر وہی ڈھونٹا ہے پھر وہی چھاڑوں کی نرم دھو پورے آنگن میں لیت کر آنکھوں پہ کھیچ کر تیرے آچوں کے سائے کو آدھے پڑے رہے کبھی کروڑ لی ہوئے دل ڈھونٹا ہے پھر وہے پھرسط کے رات دل یا گرمیوں کی راجوں پروایاں چلے تھنڈی سفید چادروں پہ جاگے دیر تک تاروں کو تیرے چھت پڑ پڑے ہوئے دل ڈھونٹا ہے پھر وہی پھر سک کے رات دل دل ڈھونٹا ہے پھر وہی پھر سک کے رات دل دل ڈھونٹا ہے پھر وہی پھر سک کے رات دل پھر برفی سردیوں میں کسی بھی کہار پر وادی میں گونجتی ہوئی خاموشیاں سنے آنکھوں میں بھیگے بھیگے سے لیے ہوئے دل دھونتا ہے پھر وہی خرصت کے رات دن بیٹھے رہے دسابر جاناں کی ہوئے دل دھونتا ہے پھر وہی خرصت کے رات دن موسیقی موسیقی